صدقہ فطر عید الفطر کی صبح صادق کے وقت دینا واجب ہے البتہ رمزان المبارک میں بلکہ اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا جو غربہ و مساکین کی خوشیوں کا سماع ہے اور روزہ دار سے جو لگو پر مقصد افعال سرزد ہو جاتے ہیں ان کا کفارہ ہے جس نے نماز عید سے قبل ادا کر دیا وہ ایک مقبول صدقہ ہے اور جس نے بعد میں ادا کیا وہ ایک عام صدقہ ہے صدقہ فطر اس کو دی جائے گی جو زکاة کا مستحق ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ کس پر واجب ہے زکاة کا نصاب چار چیزوں پر ہے سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش رکم یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو تو زکاة واجب ہے اور فطرہ کے لئے ضروری ہے پانچ چیزیں سونا، چاندی، مال تجارت، کیش رکم اور ضرورت سے زیادہ سمان بھی اس میں ایڈ کر لیں ضرورت سے زیادہ سمان وہ ہے جو پورا سال استعمال میں نہ آئے تو کوئی ایسے چیز جو پورے سال میں بھی استعمال میں نہیں آ رہی تو اس کی بھی قیمت اس میں ایڈ کر لیں تو ان پانچ چیزوں کا مجموعہ کون سی پانچ چیزیں سونا، چاندی، مال تجارت، کیش رکم اور ضرورت سے زیادہ چیزیں ان پانچ چیزوں کا مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو اور ساڑھے باون تولہ چاندی با مطابق دو ہزار بائیس میں اس کی قیمت تقریباً نوے ہزار بنتی ہے نوے ہزار سے کچھ روپے کم اندازن تو آپ کے پاس اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر چیزیں ہوں گی تو آپ پہ قربانی بھی واجب ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہے اور زکاة کے لیے چار چیزیں جس میں جس پہ صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوتی ہے وہ زکاة نہیں لے سکتا چلیں سب سے پہلے پڑھتے ہیں فقہ حنفیہ کے طبار سے رمضان المبارک با مطابق دو ہزار بائیس صدقہ فطر گندم کڑک یعنی گے ہو یا اس کے آٹے سے دیا جاتا ہے یعنی جو دے سکتے ہیں وہ خجور بھی دے سکتے ہیں کشمش بھی دے سکتے ہیں لیکن دام میں فرق ہے جتنا شہد ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا جتنا مہنگے والا صدقہ فطر دیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا ٹی وی کی سکرین بھی ہلکا ہو تو تنگ کرتا ہے اور اچھا ہو تو بڑی دیر تک چلتا رہتا ہے تو جنت کے بھی بہترین دلزاد ملیں گے اگر بہترین صدقات دیں گے انشاءاللہ سارے صدقہ فطر بہترین ہیں لیکن جس کا نفس پر زیادہ وزن پڑے گا وہ زیادہ بہتر ہوگا رقم جس میں زیادہ ہوگی مہنگے منتخب وہ کیجئے جو جنت میں آپ کو زیادہ فائدہ دے گا گندم کا آٹا آلہ کوالٹی کا ایک سو پچیس روپے اور آم کوالٹی کا سو روپے جو کا آٹا آم کوالٹی کا تین سو دیس روپے اور آلہ کوالٹی کا چار سو روپے خجور آم کوالٹی کی بارہ سو روپے کلو اور آلہ کوالٹی کی دو ہزار روپے کلو کشمش آم کوالٹی کی انیس سو روپے کلو اور آلہ کوالٹی کی چوبیس سو روپے کلو ادائیگی کے وقت جو مارکیٹ کی قیمت ہو اسی کا اعتبار کیا جائے تاکہ جو بیان کیا گیا اس میں کم نہ ہو زیادہ کا حرج نہیں اس کا اصول یہ ہے کہ گھر میں جو آٹا کھاتے ہیں تو اس کے دو کلو پچاس کرام آٹے کی قیمت یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے تو اب اس بات میں علماء کی رائے مختلف ہو جاتی ہے کوئی کس قسم کا آٹا کھاتا ہے تو کوئی کس قسم کا آٹا کھاتا ہے تو فطرانے کے لیے ایک ریٹ فکس کر دیتے ہیں تو اس دفعہ ایک سو پچھس روپے تک دے دیں پر پرسنٹ جو کفالت میں ہو اگر باپ مالک کے نصاب ہے تو پھر ان لوگوں کا دینا واجب ہے جو بلوگت تک نہیں پہنچے اگر باپ مالک کے نصاب نہیں تو اپنا بھی واجب نہیں تو اس پہ کسی اور کا بھی دینا واجب نہیں اگر دے دے تو اچھا ہے اگر نہ دے تو کوئی قباہت نہیں مالک کے نصاب سے مراد یعنی ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنا کیش ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہن جائے یا اتنا مالے تجارت یا گھر میں ان کی ملکیت میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سمان کہ جس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہن جائے وہ مالک کے نصاب یا گنیہ کہلاتی ہے حقیقتا ان پر فطرہ واجب ہے یعنی جن پر زکاة واجب ہے ان پر صدقہ فطر واجب ہے مگر کوئی اگر ادا کرنا چاہے تو ادا ہو جائے گا واجب مالک کے نصاب پر ہے اب سوال یہ ہے یہ دیا کس کو جائے اصول وہی رشتداروں کا ہے کہ جن کی نسل سے آپ ہیں ان کو آپ نہیں دے سکتے ماں باپ دادہ دادی نان نانی جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں بھی نہیں دے سکتے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی شہر بیوی کو بیوی شہر کو نہیں دے سکتے سید حضرات کو نہیں دے سکتے اور جو گنی ہیں مالک کے نصاب ان کو نہیں دے سکتے باقی سب کو دے سکتے ہیں سگے بھائی بہن چچا تایا پکھا ماما سب کو دے سکتے ہیں اب اگلا سوال یہ ہے کہ کتنا دینا ضروری ہے اور دینا بھی ضروری ہے کہ نہیں اب بات کرتے ہیں فکہ ہنفیہ کے تبار سے فکہ جافیہ کے تبار سے فکہ جافیہ کے تبار سے مقدار ہے تین کلو وہ چیز اور اس کی قیمت اور غالباً غذا کے طور پر کھائی جاتی ہو شہر کے اندر اس میں آٹا بھی آ جائے گا چاول بھی آ جائیں گے ایون گوشت بھی آ جائے گا اور اسی طریقے سے دوسری چیزیں بھی آ جائیں گی وہ چیز دی جائے یا اس کی قیمت دی جائے ایک برابر ہے ہر اس شخص کو جو خود فقیر نہ ہو وہ خود اس تبار سے اپنے خرچے اٹھا سکتا ہو اس پر جو ڈیپینڈنٹ افراد ہیں ان کے خرچے اٹھا سکتا ہو تو اگر خرچے اٹھانے کی صلاحیت ہے تو اس کو فقیر نہیں کہا جائے گا اس کو گنی کہا جائے گا اور یہ شخص ذمہ دار ہوگا اپنا فطرہ بھی دے اور ان کے تمام ڈیپینڈنٹس کا فطرہ بھی نکالے ریگارلیس کا تمام سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو اس بات کی سمجھ بلکل آ گئی ہوگی کہ کس کو فطرہ دینا چاہیے اور کس کو نہیں اور کس پہ واجب ہے دینا اور کس کو دینا چاہیے اور یہ کہ جو سن بلوگت تک نہیں پہنچے کیا ان کا بھی دینا چاہیے یا نہیں تو امید ہے آپ کو بلکل کلیر ہو گیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں مجھ سے آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اور اگر کوئی آپ کو بات ایسی لگی جو قبل اعتراض ہو تو بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں اپنی رائے سے واقف کرنا نہ بھولئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ